اسلام علیکم and welcome back my youtube family کیسے ہیں آپ سب لوگ سو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اپنی پسندیدہ ریسپی جو کہ لوگ سردیوں میں بناتے ہیں تو اونلیاں چاٹتے رہ جاتے ہیں جی ہاں سو آج ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں ویجیٹیبل پلاو لیکن سب سے پہلے تو اسے جاؤ تو سبسکرائب کر کے واپس آجا پھر ویڈیو دیکھو ٹھیک ہے سبزیاں یہاں پہ میں نے کاٹ دی ہیں اپنی مرضی کے حساب سے بھی آپ لوگ سبزیاں جو ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں ایک دیگ نمہ پتیلی لی ہے جس میں حضر پہ ضرورت میں نے ایڈ کرنا ہے آئل اور یہاں پہ میں فرائے کرنے لگی ہوں اونین جب اونین ہو جائیں اچھی طرح سے گولڈن براؤن سو باقی کہانی ہم لوگ یہی سے شروع کریں گے سو ابھی ہم لوگ کرنے لگے ہیں اس کو فرائے اور جب یہ ہو گئے ہیں گولڈن فرائے سو اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں میں اپنی ساس امی کا یہ جادو بھرا گرم مسالہ پاوڈر جو انہوں نے خود بنایا ہوا ہے کیسے بنایا ہے اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں سو کومنٹس میں بتائیے میں یہاں پہ آپ لوگ ساتھ ریسیپی شیئر کرلوں گی سو ایڈ کر دیا ہے میں نے گرم مسالہ یہاں پہ اور اپ میں ڈالنے لگی ہوں یہاں پہ مٹر اور مٹر کے ساتھ یہاں پہ میں ڈالوں گی آلو کیونکہ یہ دو سبزیاں ہوتی ہیں تھوڑی سی ہرڈ سو ان کو سوفٹ ہونے کے لئے تھوڑا سا دینا پڑے گا ہم لوگ کو ٹائم سو یہاں پہ میں اس کو دے رہی ہوں تھوڑا سا ٹائم پہلے میں اس کو کروں گی فرائے اور اس کے بعد میں یہاں پہ تھوڑا سا ہاف کپ کے حساب سے ایڈ کروں گی پانی تاکہ یہ ہو جائیں گے اچھی طرح سے سوفٹ اچھا جی پانی ایڈ کروں گی اور پانی ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو پانچ منٹ کے لئے ڈک دوں گی تاکہ یہ ہو جائیں سوفٹ اور باقی ہو جائیں گے دم میں سوفٹ اور کچھ جو ہے ڈیورنگ کوکنگ اور وائلنگ یہ ہو جائیں گے خود بخود ہی سوفٹ کیونکہ آج کل کے جو مٹر ہیں وہ ویسے بھی وہ والے مٹر ہیں جو کہ کیا کہوں آپ میں یہاں پہ ہے کچھ نہیں کہتے ہیں سو بس یہاں پہ میں نے اس کو چھوڑ دینا ہے پانچ منٹ کے لئے اور جب پانچ منٹ بعد یہ ہو گئے ہیں کچھ اس طرح سے سو ایڈ کرنے لگی ہوں میں یہاں پہ کچھ ریں آپ لوگ کی مرضی ہے جس طرح سے مرضی آئے کٹو گئی سو یہاں پہ میں کروں گی بھی دو سے تین منٹ کے لئے اس کو بھی فرائے اور سب سے اینڈ میں پہ میں ایڈ کروں گی اپنی شملا مرچے کیونکہ شملا مرچے جو ہیں وہ بہت جلدی گل جاتی ہیں سو اس وجہ سے رسک نہیں لینا ویسے بھی اس نے گلی جانا ہے اور بس پیٹ میں ہی جانا ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سا خوبصورتی کی جو ہے نا وجہ سے اگر پلاو میں خوبصورتی نہ دیکھیں تو وہ پھر کچھ اور ہی ہو جائے گا سو بس یہاں پہ گاجروں کو کرنے کے بعد فرائے کرنے کے بعد جی ہاں گاجروں کو فرائے کرنے کے بعد ابھی میں اس میں ایڈ کروں گی شملا مرچے کدھر ہو گئی آجو ہاں جی آگئے ہم سو بس ابھی اس کو کرتے ہیں ایڈ اور اس کو بس زیادہ سے زیادہ میں جو ہے ایک منٹ کے لئے اس کو بس فرائے کروں گی اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کریں گی چاول سو بس ابھی میں ڈالنے لگی ہوں اس میں شملا مرچے اور شملا مرچے ڈالنے کے بعد تُسی خود ہی دیکھو میں کیا کر رہی ہوں سو بس چلاو جی چمچہ چلاو ورزش کرو کیونکہ کافی زیادہ ساری سبزیاں ہیں سو ہاتھ چلانا تو یہاں پہ بنتا ہے اور آپ لوگوں نے تو سبسکرائب لازمی کرنا ہے اللہ کے بندوں ویڈیو دیکھتے ہیں اور سبسکرائب ہی نہیں کرتے ہیں تھوڑی بہت جو ہے نا ایک بندے کی مدد ہی کرلو سبسکرائب ہی کرلو ٹھیک ہے نا ادھر ادھر جا کے سبسکرائب کر لیتے ہو اور یہاں پہ سبسکرائب نہیں کرتے ہو تو یہ بہت غلط بات ہے بری بات ہے سو جاؤ اور سبسکرائب کر کے پھر واپس آؤ ورنہ آگے اور ویڈیو جو ہے نا پھر میرا دل خراب ہو جائے گا اور چینل میں نے بند ہی کر دینا ہے اچھا جی سو چاول میں نے اچھی طرح سے دھولی ہے میں نے چاول بھگوئے نہیں ہے کیونکہ مجھے بھیگے ہوئے چاول وہ تھوڑے سے زیادہ سوفٹ ہو جاتے ہیں اس وجہ سے میری عادت ہے میں کبھی بھی چاول بھگوئے ہوئے نہیں بناتی ہوں پس اس کے بعد یہاں پہ ہس بے ضرورت جتنے چاول ہیں اپنے اپنے حساب سے پانی ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو ڈک دینا ہے تاکہ یہاں پہ تھوڑے بہت در بلبلے شروع ہو گئے ہیں لیکن جب یہ زیادہ سارے بلبلے بننا شروع ہو جائیں گے اس کا ڈکن جو ہے وہ میں نے ہٹا دینا ہے تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ جلدی جلدی سے خوش ہو جائے دیکھیں میں نے ڈکن ہٹا دیا ہے تاکہ یہ جو پانی ہے یہ باپ کی شکل میں اڑ جائے اور کم رہ جائے تاکہ پھر ہم اس کو دم پر رکھ لیں سبزیاں چونکہ کچھ اس میں پک گئی ہیں وہ خود بخود ہی سوفٹ ہو گئی ہیں اور مٹر اور آلو کا تو آپ کو بتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے سو آپ نے اسی طرح سے ہی کرنا ہے آپ بھی پلاو بنائیے فائنل پارٹ میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا ڈش آؤٹ نہیں کیا کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ انسٹاگرام گلیٹر بائی ہیر کے اوپر پکچرز شیئر کریں اور ان کو میں اپلوڈ کروں گی اپنے انسٹا ہینڈل کے اوپر سو ضرور کیجئے گا دم میں کس طرح لگا رہی ہوں یہ میرے پاس صاف سترہ درستخوان ہے اگر آپ کے پاس کوئی اور کپڑا ہے جس سے آپ دم لگاتی ہیں سو آپ لوگ وہ یوز کیجئے سو بس یہاں پر میں نے اڈکن کو اس طرح سے کور کر لیا ہے درستخوان سے یا کسی بھی صاف کپڑے سے ٹھیک ہے اور جب پانی بلکل اس طرح سے خوشک ہو جائے اور کتنا کلر فل لگ رہا ہے میرا تو جوہنا بھی بہت دل کر رہا ہے سو بس اسی طرح سے دس منٹ کے لیے میں نے اس کو ہلکی سی آنچ پر چھوڑ دینا ہے اور دس منٹ بعد جوہنا میرا پلاو ہمم او مائی گاڈ یہ دیکھیں یمی سا پلاو میرا ریڈی ہو گیا ہے انجوائی کیجئے سردیوں میں بہت مزیکہ لگتا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھے گا سبسکرائب ضرور کریں گا اللہ حافظ